یہ آماد میں پارٹی کا جو جنادار ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ جو یہ لوگ سکشہ اور سواست کی بات کر رہے تھے اب جلے میں بتا دوں کہ آپ کو ودھائک ہیں اب الگ الگ زگے جا رہے ہیں اسپتالوں میں جا رہے ہیں سکولوں میں جا رہے ہیں اور وہ پول کھولنے کا کام کر رہے ہیں لگاتار جو اب سکشہ اور سواست کی بات کر رہے تھے اب کہیں نہ کہیں ہریانہ میں زاگروپتہ آئی ہے اور جلے کی میں بات بتا دوں تو جلے میں چاہے پورو سکشہ منتری ہو گیتا بھکل ہو کلدی پتھ ہو اب سکولوں میں جاتے ہیں اسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں سے ڈاکٹر ندارت ملتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں سوشل گپتہ اس کو دیکھیں اس دیش کے اجادی کو پچھتر سال ہو چکے کانگرس اور بی جے پی کا باری باری راز رہا نہ سکول صدار پائے نہ ہسپل صدار پائے آج جو کانگرس کے ودھائک بے شک جائیں دس سال ان سے پہلے یہاں پہ رائز کانگرس کا ہی رہا ہے اس سمیں کے اندر بھی یہی خستہ آلات تھی آج بھی یہی خستہ آلات ہے کانگرس کا کئی انہیں راجیوں کے اندر شاشن رہا ہے آج بھی ہے کہیں صدار دیں ایک جہے دکھا دیں آمادی پارٹی نے دلی میں کر کے دکھایا ہے پنجاب میں ہم کر رہے ہیں ہم ہمارا بیسک مدہ ہے کہ لوگوں کو سکشہ اچھی ملنی چاہیے تاکہ ہندوستان وکسٹ ہو لوگوں کی صحیح ٹھیک رہنی چاہیے تاکہ سوست ہندوستان ہو بچوں کو روزگار ملنے چاہیے کسان کی آئے بڑھنی چاہیے مہیلہ کی سرکشہ کی گارنٹی ہونی چاہیے آج کانگرس بھی اس بات کو دکھا رہی ہے میں اس کو اچھی بات سمجھتا ہوں دکھائیں وہ پرانتو اپنے آپ کو بھی صدارہ ہے صرف دکھانے سے بات نہیں بنتی یہ دیش کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں واسطہ میں شکشارچ قصہ کے چھتر کے اندر روزگار کے چھتر کے اندر کام کرنا پڑے گا ہم نے روزگار بجٹ بنایا دلی کے اندر بیس لاکھ بچوں کو روزگار دینے کا آنے والی پانچ سال کے اندر فول پروف یوزنا بنائی ہے دلی کے اندر سب سے زیادہ روزگار ہیں پنجاب میں ہمارے سرکار آئی تو ہم نے پینٹیس ہزار اڈوک کرمچاریوں کو پکا کیا ہم نے پندرہ ہزار نئی سرکاری نوکریں نکالی مہینہ نہیں ہوا ابھی مہینہ کا اندر اندر یہ کام کیا ہے یہ سبق بی جے پی اور کانگریس ساسیت شرکاروں کو لینا چاہیے صرف ڈوامے باجی کرنے سے دیس نہیں صدرگا دیس صدرگا کام کرنے سے دیس صدرگا ایماندار راجنی دکانے سے آروپ اور پرتیاروپ کی بات کریں تو مکہ منت جو بھارتی زمتہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ دلی کے ان سکولوں میں جا رہے ہیں کیسا یہ ہریانہ میں تو وکاس موڈل بتا رہے ہیں لیکن حالات یہ ہیں آپ لوگ ہریانہ کی سکولوں کی پول کھول رہے ہیں تو کیا چیزیں چل رہی ہیں کہ پول کھول ایک الگ سے کیوزنا چل رہی ہیں دلی کی ایک سکول کی ویڈیو ڈلی تھی دلی کے سانسد نہیں ڈالی تھی میں ان سانسد مہدے کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بی جے پی شاست نگر نگم کا سکول ہے دلی سرکار کے سکولوں میں آپ آمنتری تھا آپ اکیلے جائیں آپ ہمارے ساتھ جائیں ہم آپ کو ایک ایک سکول دکھائیں گے آپ جونسا سکول کہیں ہم اس سکول کے اندر چلیں گے پرانتو ہریانہ کے سکولوں کے صدا رہے ہیں ہریانہ میں سکولوں میں کئی گوبر پتھ رہے ہیں کئی جانور بندے ہوئے ہیں مکہ منتری جی کے بچپن کے سکول کے اندر بچے جمین پہ بیٹھ رہے ہیں فرس ٹوٹے ہوئے ہیں سوچالے ہے نہیں کہ بھارت کے بھاوشے کو اندکار میں ڈال کر رکھا ابھی کچھ دن پہلے ہی دلی میں دھانگیرپوری میں ایک دھنگے ہوتے ہیں اس میں آمادبی پارٹی کا ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آمادبی پارٹی کے کارے کرتا ہے حالانکہ کل راگاو چڑھا نے پریس وارتہ کی اور پترکاروں سے بھی بتایا کہ وہ بھارتی تن تا پارٹی کا تھا دھنگے ہونا اچیت نہیں ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو اس کو سوچیل گپتہ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہ بی جے پی کی سرکار ہے یا بی جے پی کی پولیس ہے دنگے وہیں پہ کیوں ہوتے ہیں دلی کے اندر پولیس وستہ سیدھی مانیا گرہمنٹری آمیش شاہ جی کے انڈر ہے دلی میں دو بار دنگے ہو چکے ہیں دنگا کرنے والے کی کوئی جاتی اور دھرم نہیں ہوتا دنگا کرنے والے کسی پارٹی سے سمبند نہیں ہوتا بے شک وہ بی جے پی کا رکھتی رہا جو سرگنا ہے پرانتو میں کہوں گا جو بھی دوشی ہے یہ نہ دیکھیں کس پارٹی کا ہے یہ نہ دیکھیں کس دھرم کا ہے ان دوشیوں کو کڑے سے کڑی سجا ملنی چاہیے تاکہ ایسے چیزیں بھاوشت میں ریپیٹ نہ ہوں کیوں بینا پروشن کے شعبہ یترہ نکالی گئی کیوں پتھر باجی ہوئی کیوں تلواریں لہرائی گئی ہر اینگل سے جہاں چھونی چاہیے کیا یہ سونیو جی ساجس تھی جس کے تحت کروڑوں کی سمپتی کو سواہ کر دیا گیا جس کے تحت ہم بھائچارے کو بگاڑنا چاہتے ہیں جس کے تحت لوگوں کے من کے اندر دہشت فیلانے جاتے ہیں ایسے دہشت گردوں کے خلاب سخت سے سخت دھارہوں کے اندر مقدمے در چھوڑتے ہیں بات کری جائے تو دنگوں کو ناکھ سانت کر کے بیجے پی کی جتنے بھی سانسد تھے انہوں نے اروند کیزریوال کو گھر گیا حالانکہ ان کا پہلا فرض تھا کہ کہیں نہ کہیں ان دنگے پیڈیتوں کو وہ بتائیں یا شانتی کرانے کا پریاد ہے منوستیواری کیوں نہ ہو یا انہیں جو بھی سانسد ہیں انہوں نے اروند کیزریوال کو گھرنے کا کام کیا اروند جی تو پہلے سے کہتے ہیں اگر میرے کو گالی دینے سے تمہاری ویوستہ ہیں سدھرتیاں تو دو گالی فالتو دے لو پرانتو ویوستہوں کو سدھارو دلی پولیس سیدھی ان گھنڈا راتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں امید شاہی سے پوچھنا چاہیے تھا کیوں دنگے ہو رہے ہیں دلی کے مکھے منتری کے پاس تو دلی کی کانونی ویوستہ نہیں ہے اور اگر ان کو زیادہ دکھت لگ رہی ہے ان سے نئی سمل رہی ہے تو یہ ویوستہ ہمیں تھے ہم گارنٹی لے رہے ہیں شانتی بنا کر رکھیں گے ایسے دنگے کی پناہر بڑھتی نہیں ہونے ابھی دس سال دس سال کے بچے کی بہدرگڑ میں ایک نرمہ مہتیا ہو جاتی اجلالہ ان کا سو منتا ہے بات وہ جگر بلی کی کرتے ہیں تو ہریانہ کی بھی بات کرنی چاہیے کہ ایک معصوم بچے کو کس طرح سے دیا گیا اور اس طرح سے جگر نے اپراد بہدرگڑ کے بلکل آپ سے سٹا ہوا بہدرگڑ ہے وہاں پر اس طرح کی اپراد ہو جاتے ہیں دیکھیں اپراد ہی اپراد ہی ہے اپراد کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے ہریانہ کے اندر تو جنگل راج بن چکا ہے دس سال کے بچے کا جلا کے مار دیا جاتا ہے پانچ سال کے بچے کے ساتھ بلاتکار ہو جاتا ہے وہ اپاریوں سے فروتی مانگی جاتی ہیں سریاں گولیاں تھانے کے باہر مار دی جاتی ہیں چھے بجے کے بعد مہیلیں گھر سے باہر نکلتی ہیں درتی ہیں یا تو گنڈا راج ہے یا برسہ چار کا راج ہے ان دونوں کو سوابت کرنے کی بہت بھاری ضرورت ہے اور ہریانہ کی جنتہ من بنا چکے دونوں کو ختم کرنے کے لئے چناو کی بات کریں دلی میں بھی چناو نہیں کروا رہی ہیں بھارتی جنتہ پرائٹی کی سرکار یہاں کی بات کرے جائے نہ نگم کے چناو ہو پا رہے ہیں نہ گرامل چناو ہو پا رہے ہیں سوشیل گپتہ کی اس طرح سے دیکھتے ہیں آخر میں کیوں ڈلے کیا جا رہا ہے چناو ہو پا ہار کے ڈر سے بی جے پی چناو سے بھاگ رہی ہے دلی میں جس دن چناو آئیوگ نے چناو کی تیتھیوں کی گھوشنہ کرنے کے لئے پریس کانفرنس کی تھی اس دن اس پریس کانفرنس میں وہی کہتے ہیں چناو آئیوگ ہمیشہ جی کی چٹھی آئی چناو آئیوگ کہتے ہیں میں جانچ کراؤں گا لیگل اوپینین لوں گا کیا تینوں کارپریشن ایک ہو سکتی ہیں میں کہتا ہوں کل چناو آئیوگ یہ کہنے لگے کہ پنجاب سے ہمہچل اور اریانہ الگ ہوا تھا میں لیگل رائے لوں گا تب چناو کراؤں گا کہ اریانہ پنجاب اور ہمہچل الگ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اس دن اس کی سویدانک سنسانوں کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایسا لگے کہ سویدانک سنسائیں کٹ پتلی بن چکی ہیں ہریانہ کے اندر پنچایت راز کا چناو ایک سال سے اوپر لیٹ ہو چکا ہے ادھیکاری اور لیڈرز مل کے ملائی کھا رہے ہیں جنتہ کا کنٹرول پنچایت راز کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے ہریانہ کے اندر جو آپ کی نگری نکائے ہیں ان کا چناو نو مینے سے اوپر لیٹ ہو چکا ہے کوٹ کے اندر نورہ خوشتی کھیل رہے ہیں خود ہی مقدمت آخر کھڑاتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کوٹ نے رکھ دیا اس کا اکس پوجر لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے یہ چناو سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اپنا دراتل کھو چکا ہے اکتہ جلات سوال 2014 چناو کا وگل تقریباً بچ چکا ہے ایک سے ڈیڑھ سال بچا ہوا ہے احمد بھی پارٹی سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہریانہ میں کسے مانتی ہیں بارتی جنتہ پارٹی کو ججبہ کو یا کانگریس پارٹی کو کس کو سب سے بڑا کمپیٹیٹر یا اس کے خلاب ہم لوگ لڑیں گے یا وہ ہمارا بہت بڑا کمپیٹیٹر ہوگا بی جے پی جے پی کانگریس یہ سب راجہ کے بیٹے کو راجہ بناتے ہیں ویدائی کے بیٹے کو ویدائی کے بناتے ہیں سانسد کے بیٹے کو سانسد بناتے ہیں کچھ پریوار اس پردیش پر راج کر رہے ہیں ان پریواروں نے اس پردیش کو نیجی سمپتی سمجھ لیا ہے بھیم صاحب بابا راو امیڈ گھر جی نے بابا صاحب کا یہ تھا کہ کومن ویکتی آم ویکتی پردہ تنتر آگیا راج تنتر ختم ہوگیا آم ویکتی راج کرے گا مانی اربیند کیجریوال جی نے اس آم ویکتی کی طاقت کو پہچانا ہے اب موبائل روپیر کی دکان پہ کام کرنے والے میکینک مکہ منتری کو آراتے ہیں ڈھابے والے میئر کو آراتے ہیں ایک کسان بڑے سے بڑے منتری کو آراتا ہے تو وہ وقت چلا گیا ہے آم ویکتی پارٹی کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے آم ویکتی پارٹی عام جنتا ہے اور جنتا کے ساتھ اگر یہ راجہ کی سٹائل میں رہنے والے لوگ کمپیٹیشن کرنا چاہیں گے تو اب جنتا کا راج آ چکا ہے بہت مشکل ہے وہ کمپیٹیشن پہلے ہی یہاں پر آئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آم آدمی پارٹی کا لگاتار کہیں نہ کہیں گراب بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نبے ویدان سبا وہ لڑے تھے دس لوگ سبا لڑے تھے ان کا حصر کیا رہا پنجاب میں تکہ لگ گیا ہے تو ہریانہ میں اس طرح کا نہیں ہوگا نہ ان کا جنادار ہے کس طرح دیکھتے ہیں آم آدمی پارٹی اس دیش کے اندر سب سے تیجی سے پرگتی کرنے والی پارٹی ہے کانگریس اجادی سے بہت پہلے لگی تھی حاصل کے پر جا چکے ہیں ان کی لیڈرشپ بوڑی ہو چکے ہیں اب جوان ہندوستان ہے یوت آج آم آدمی پارٹی کے ساتھ ہیں ہریانہ کے کانگریس کی لیڈرشپ کو کانگریس کا کندریہ نیترک کے ساتھ ملے ہی ہیں پہلا ان کو تیہ کرنا پڑے گا کبیجی پی کے اندر ہیں کونگریس کے اندر ہیں یہ سپسٹ کرن بہتر ہوگا کونگریس کے اپاددکش جو سمم began وہ سپسٹ کرن دے کہ آپ کے جو لیڈر asymmetry جن کو آپ کہتے ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ ہیں یا کانگریس کے ساتھ ہیں کیا وہ کانگریس کی بھلائی کا کام کر رہے کہ بی جی پی کے بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ کہنے کہا کریارہ میں ان کو ملے گا گھٹ کی بات کری جائے کانگریس میں تو یہ بھی نہیں پتا کہ چل کس کی رہی ہے ہڈا ہے سرجے والا ہے ادھر سے کہیں نہ کہیں زلزہ ہے پردیس ادکشپد کی یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے تو کس طرح دیکھتے ہیں ان کو خود کی آپسی لڑائی ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کا بریان میں یہ کہوں گا یہ جاتی اور درم کی راجنیتی کرتے ہیں ہم اس راجنیتی سے بہت دور ہم کام کی راجنیتی کرتے ہیں یا بریس اچار کی راجنیتی کرتے ہیں ہم ایماندار راجنیتی کرتے ہیں تو ای تنک کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا بہت اوچھ اتنی ہے مدے کیا ہوں گے ہریانہ میں جب آپ لوگ چناؤں میں اتریں گے ہمارا مدہ اچھے سکول بنے اچھے کالج بنے اچھے ڈیسپینسری بنے اچھے ہسپل بنے بچوں کو روزگار ملے مہیلا کو شرکشہ بھی ملے اور مکہ دارہ کے اندر وہ سملیت ہو کسان کی آمدنی بڑھیں ہریانہ کے اندر جو جاتی اور دھرم کا جہر گول دیا ہے اس کو نکال کے واپسی بھائیچارہ قائم ہو کاکتاؤں کے جو رشتے تھے وہ ہو خوکے کے اوپر سب اکٹھے بیٹھیں اور گاؤں کے وکاس کی بات کریں یہ جو جاتی اور دھرم پہ سارا گاؤں بٹ گیا ہے بیہ شادی میں بلانا بند کر دیا ہے یہ محول ختم ہو ایک سو ہارد کون محول کے اندر ہریانہ میں نئے انڈسٹری لگیں نئے ویپار آئیں بچوں کو اچھے روزگار ملیں تاکہ ہریانہ کا ہر گھر سرکشت محسوس کر سکے دلی اور پنجاب کی طرح فری بیزلی ملے دلی اور پنجاب کی طرح اچھا پانی ملے لوگوں کو نیونٹم ویزز زیادہ ملے ڈی سی ریٹ زیادہ ملے تاکہ ہر گھر کے اندر ایک خوشی کا محول ہو ہریانہ کی اوپر ایک لاکھ تریپن ہزار کروڑ روپے کا کر جائے اور دلی کا بجٹ تیہتر سو آٹھ کروڑ روپے سالانہ پروفٹ کا ہے تو ہریانہ میں بھی جو لوٹ مچی ہے لوٹ بند ہو کے کرج مقت ہریانہ ہو ہریانہ کے اندر بھی ریونیو سرپلس ہو تاکہ ہریانہ کی اور بہیتر یوز نائے بن سکو بات کریں بیرمالی